اور پاکستان تو جانے ہی سے نہیں جاتا ہے کمرچیوہ ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہمیں کہے گا ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہے کہ کسی بھی سرزمین سے اگر خطرہ ہو تو اندر گس کے مارو اگر بھارت سے ہوگا تو گس کے مارے گا پاکستان کی تو بسات کیا ہے ابھی تو یہ آگاز ہے جناب ابھی دیکھے گا انجام کہاں تک پہنچے گا ابھی تو رات ہے اتنی متوالی صبح کالم کیا ہوگا دیکھئے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے آپ کی پاس آتے ہوئے اب تو بڑے خوش ہوں گے آپ لوگ آتنگ پادیوں کی سرکار بنانے کی بات دیکھے پاکستان کی بڑی کلیر پالیسی ہے افغانستان کی جب تک افغانستان میں لولیس ہے وہاں پہ ایک مضبوط سینٹرل گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں رہتی پاکستان کا یہ کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے افغانستان میں کسی نہ کسی کا قسم کا انفلونس ضرور کریں اور وہ ہم کرتے رہیں گے اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پادیوں کی سرکار پڑا رہے ہیں دنیا کے سامنے ہیں انفلونس کو کری رہے ہیں اور پاکستان تو جانے ہی سے نہیں جاتا ہے کمرچیمہ ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہمیں کہے گا ہاں ہمارے ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہے کہ کسی بھی سرزمین سے اگر خطرہ ہو تو اندر گھسکے مارو اگر بارت سے ہوگا تو گھسکے ماریں گے سرجکل اسٹرائک ایر اسٹرائک انیسو پیسٹ اکھتار انیسو آٹالیس سیتالیس ابھی تک سمجھ مانی آتی ہے یہ بات ہے آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹ کر مطلب یہ بطولے بازی کرنے ہیں آپ لوگوں کو افغانستان پر رہیے نا آتنک فادیوں کی سرکار بنانے کی بات کتنے خوشے بتائیے آپ لوگ اور آپ لوگوں کو تو موکی کھانے پڑ رہی ہے نا اب اسی تالیبان سرکار کی اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر جو مستہ ہے وہ دو دیشوں کا اپس کا اس میں ہم کو نہیں گھسیٹا جائے تو بالبار یہ جو اچھل کود آپ لوگ اپنے دیش کے بھیتر کر رہے تھے موکی کھانے پڑ گئی کی نہیں پڑ گئی آپ لوگوں کو مجھے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ تالیبان کو رہے کے گنائز نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں شور کس چیز کا مچھاتے ہیں اگر افغانی تالیبان کو چاہتے ہیں اگر افغانستان کی عوام تالیبان کو چاہتی ہے تو میں اور آپ کون ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تالیبان کو نہیں آنے دیں گے آپ کے خلاف نارے لگ رہے ہیں افغانستان کے بھیتر کابون کے بھیتر اور بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ناغری چاہتے ہیں کہ وہاں پر تالیبان کی سرکار بنے صدار شتربیدی جی اس کے بعد میں آؤں گی عبدالس حمد آپ کے پاس شرم آنی چاہیے آپ کو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کہیں ملک چھوڑ کر چلے گا اور آپ کیا رہے ہیں افغانستان کی عوام چاہتی ہے سرطار بنے تالیبان کی پاکستان چاہتا ہے آدم پادیوں کی سرطار بنے وہاں پر صدار شتربیدی جی صدار شتربیدی جی ایک سیکن کمر چیما سنیے صدار شتربیدی جی کو آئینہ دکھائیں گے وہ آپ کو سن لیجے ذرا کمر چیما ساں بہت سنچیپ میں بولے دے رہا ہوں دیکھیں ابھی کمر چیما زی نے کہا کی افغانستان میں جب تک سینٹرلی کنٹرولڈ لیڈرشپ نہیں آ جاتی ہے تب تک اس کو اپنی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لئے جناب افغانستان وہ ہے جہاں پر سب سے فیمس کھیل کیا ہوتا بجھ کشی وہاں روس گیا دس سال میں اس کی جو عزت کا فالودہ بنا کے بجھ کشی ہو گئی اس کے بعد امریکہ کی عزت کی بجھ کشی ہو گئی پاکستان کی تو بسات کیا ہے جو بیچ میں جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک کر دیں گے ابھی دیکھیں چائنا آیا ہے چچا جیپنگ دیکھے گا ان کی وہاں پہ کیا عالت ہو پی اب اس کا میں آدھار بتا رہا ہوں چوں میں ایسا کہہ رہا ہوں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کٹرپنتھی تنجیمیں کھڑی کر لیتے ہیں نا جو بندوق کے دم کے اوپر پاور پاتی ہیں یہ کوئی ڈیموکرٹک پروسس سے پاتی نہیں ہے سب کو پتا ہوتا ہے جس کے پاس بندوق اس کے پاس پاور جو ہندی میں کہاوت ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس تو لاتھی چھیننے کے لیے اتنے لٹھ بجنے لگتے ہیں کہ کچھ ہی سمیہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں دو فیکشن تین فیکشن ونہ دو دو ڈپٹی پرائی منسٹر کیوں بنانے پڑے ہیں ابھی تو یہ آگاز ہے جناب ابھی دیکھئے گا انجام کہاں تک پہنچے گا ابھی تو رات ہے اتنی متوالی صبح کالم کیا ہوگا دیکھئے گا آخر میں اتنے فیکشن آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا سب سے ادھا مشکل پاکستان کے لیے ہوگا کہ وہ کس فیکشن کو اپنا مانے گا اور کس کو پرایا مانے گا کس کو ڈانٹے گا اور کس کو بھانٹے گا یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی سمسی آنے والے سمجھ آپ لوگ ہیں اور آئینہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوش ہو رہے ہیں تالیبان کے حاصل کے ساتھ سرکار پر آپ لوگ آپ بولیں پھر میری باری میں نہ بولیے گا بولیے بولیے بولایا تو بولنے کے لیے بولائیں آپ کی بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بڑی آپ کو دکھ پہنچ رہا ہے کہ جی وہ کیبنٹ بنا دی انہوں نے وہ جناب یہ یو اینڈر یہ ڈیزیگنیٹڈ اور جب یہ ان کی نورڈن الائنس کی اشرف گلی کی رجیم تھی گھنڈے اچکے وار لارڈ جو جتنا بڑا گھنڈا ہوتا تھا وار لارڈ ہوتا تھا وہ اتنی بڑی منسٹری لے کے جاتا تھا تب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی تب جو یہ سوویت کے خلاف لڑے تھے یہ سارا افغانستان تھے قبضہ باپیا یہ ہرون فروش یہ ڈرگز ڈیلر یہ سارے اس کے حصہ تھے اور اشرف گلی کون تھا جو امریکہ سے امپورٹ کیا گیا تھا اور یہ کون تھا انڈی ایس کا یہ سپائے یہ جو وائس پریزیڈن تھا وہ تب سب آپ کو ٹھیک لگتے تھے کیونکہ اب جو اچھا یہ کون ہے یہ کیا تکلیف ہے آپ کو ان سے یہ یوین ٹیرر ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں ان میں جو گلبدین حکمت یار تھا جس نے امریکی مارے جس نے اسامہ بن لادن کو سیف پیسج دیا طورہ برا سے وہ اشرف گنی کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے اس کو آپ نے وہاں سے لسٹ سے یوین ٹیرر لسٹ سے نکالا ہے اس کو آپ مین سٹریم پولٹیکس ملائے ہیں اس کو آپ نے الیکشن لڑایا ہے وہ الیکشن جید نہیں سکا یہ ہے وہاں کی یعنی کہ اگر وہ یوین کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ یوین ڈیزگنیٹڈ اگر ایک سیکنڈ سوچیں نہیں مانتے آپ یونایٹڈ نیشن کو آخری بات نہیں مانتے ہیں آخری بات نہیں مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں آخری بات ابھی تو شروعات ہوئے صاحب یونایٹڈ نیشن کو مانتا ہے پاکستان نہیں مانتا ہے پی ٹی آئی کیا پروکتہ ہیں آپ بتائیے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یونایٹڈ نیشن کسی کو آتنگپادی گھوشت کرتا ہے تو اس کو گمبیرتا سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آتنگپادی تو پاکستان کا دوست ہے بھائی اب آپ اب اس کا جواب لے لیں ایکسپوز ہوتے ہیں اس طرح کی بھاشا پھر آپ لوگ پھر آپ ریویٹ کر لیں سات سو اسی لوگوں کو گوانٹر نومو وے میں ڈیٹین کی آپ نے سات سو اسی لوگوں میں صرف سولہ ایسے لوگ تھے جو کنوکٹ ہوئے چار جوئے باقیوں کو ساروں کو چھوڑ دی آپ دیں وہ تو کوئی کنوکٹر نہیں ہے اس پہ تو کوئی چارجز سدانشو جی کچھ بولا چاہ رہے ہیں بریک کے بات میں سدانشو جی آپ کی بات ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کو گم بھیرتا سے لینے کے ضرورت نہیں ہے دیکھیں ابھی حکوب صاحب نے بولا نہیں نہیں میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں گل بودھون حکمت یار کوئی بقول ان کے تورہ بورہ کی پہاڑیوں سے سیف پیکج دے کر اسامہ بن لادن کو آنے دیا نظر آتا ہے یونائٹڈ نیشن کیا ہے بھائی آپ تو اس میں ٹیرر کیپٹل آو بھائی جیسے امریکہ کہتا دنیا بھر کا انویسمنٹ ہمارے سٹاک مارکٹ میں کرو آپ کہتے دنیا بھر کے ٹیرریسٹ ہمارے انویسمنٹ کرو اس میں آپ کے لئے کونسی سمسیہ کی بات ہے اسی لئے میں نے پھر بولا رہ جب روس اور امریکہ کی حیثیت نہیں رہی کہ افغانستان سمال پائیں تو پاکستان یہ بولے تو اسے جو ایک ہندی میں کہاوت ہوتی کہ میڈکی کو بھی جکھام ہونے لگا وہ علی کہاوت اس پہ چریتارت ہوتی ہے کہ پاکستان یہ سوچے کہ جسے امریکہ اور روس نہیں سمال پائے اپنے جلوائے جلال کے چرم پہ جب ان کا دنیا میں جلوائے تھا اس جمعانے میں روس انیس سو ایسی میں اور سن دو ہزار میں امریکہ آپ سوچئے اس ایکنومی سے لے کے اور اس اسٹریٹجک یعنی لڑائی کے موقعے تک تو آپ سوچتے آپ سمال لوں گے میرے بیچار سے آپ سمجھدار آدمی ہیں اگر آپ اپنے اندر گریبان میں جھاکیں گے تو آپ کو حقیقت کا احساس ہو جائے گا میں ایک حقیقت بات کہہ رہا ہوں بلکل اوبجیکٹیو بات یہ بتائیے کہ سرکار تو بن گئی امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز تو ان کو سپورٹ نہیں کریں گے پیسہ کہاں سے آئے گا کھائیں گے کیا کوفتے پیسہ دے گا چائنہ وہ تمہیں دے دے گا آپ کو دیا کتنی قیمت وصولی سی پیک کیا آپ سے گوادر کا پورٹ لیا آپ کو باقی میں کیا ہوا وہ آپ ہم سے بہتر اندر جانتے ہوں گے اگر چین پیسے دے گا قیمت پوری وصولے گا روس پیسے دے گا قیمت پوری وصولے گا کئی سے پیسہ ملنے والا نہیں آپ تو پیسہ دے نہیں سکتے بھئی آپ کی تو حالت یہ ہے کہ آپ تو کچھ چاہینا کیا کہ کٹورا لیے کھڑے ارے یاکوب صاحب بکر اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ اور آتنگ بادیوں کا مال پوست کر بار بار ہندوستان کے بھیتر بھیجتے ہیں اس وجہ سے